تو یہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ بارش کی وجہ سے جو پانی مال روڈ پہ شروع کے گھنٹوں میں جمع ہو گیا ہے اس کی گہرائی کا سینٹی میٹر میں حساب ہم اس ایکویزن یعنی D is equal to 5H کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں جہاں D سے مراد جمع ہوئے پانی کی گہرائی سے ہے اور H سے مراد اتنے گھنٹوں سے ہے جس میں پانی اتنی گہرائی تک پہنچتا ہے اب پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ایک سینٹی میٹر پانی کتنے گھنٹوں میں مال روڈ پر جمع ہوگا اچھا تو ہمیں پتہ لگانا ہے کہ کتنے H میں ہمارا D برابر ہو جائے گا ایک سینٹی میٹر کے تو اس کے لیے تو ہمیں بس اس ایکویزن کو حل کرنا ہوگا یعنی جب ہمارا D برابر ہے ایک سینٹی میٹر کے تو H کتنا ہوگا H معلوم کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ H کو ایکویزن میں الگ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ہم پوری ایکویزن کو اس پانچ سے تقسیم کر دیتے ہیں تو اب H ہو جائے گا ہمارے پاس ایک بٹا پانچ کے برابر اور چونکہ وقت ہم سے گھنٹوں کے حساب سے ہی پوچھ رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا ایک گھنٹے کا پانچوہ حصہ اچھا اگر ہم سے وقت منٹ میں پوچھا جاتا تو ہم اس کو منٹ میں تبدیل کرتے لیکن یہاں نہیں پوچھ رہے تو ہم کیوں کریں مزید کام چھوڑیں آگے چلتے ہیں تو دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک گھنٹے میں کتنے سینٹی میٹر پانی جمع ہوگا چلیں ویڈیو کو روک کے ذرا اس سوال کے بارے میں خود سے سوچتے ہیں اچھا بھئی تو اس سوال کے بارے میں مختلف طریقوں سے سوچا جا سکتا ہے لیکن سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس ایکویزن میں ایچ کی کلر یعنی ویڈیو ایک ڈال کے دیکھیں اور اس سے ڈی معلوم کر لیں یعنی ڈی برابر ہو جائے گا پانچ زرب ایک گھنٹے میں پانی کتنا جمع ہوگا یہ پوچھا ہے اس لیے ایچ کی جگہ ہم ایک لکھ دیں گے تو اس طرح ڈی برابر ہو جائے گا پانچ کی ہم سے سینٹی میٹر میں گہرائی پوچھی ہے تو ہم لکھیں گے پانچ سینٹی میٹر اچھا بھئی تو یہ سوال تو کافی جلدی حل ہو گیا تو ایسا کرتے ہیں کہ دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں تو بشیر بیکری سموسوں کی کل قیمت کا حساب اس ایکویزن کی مدد سے رکھتا ہے جہاں ڈی کل قیمت کو دکھا رہا ہے اور ڈی سموسوں کی مقدار کو تو اس ایکویزن میں دو کیا دکھا رہا ہے ویڈیو کو روک کے پہلے خود سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد ساتھ ملکے کر لیں گے اچھا تو اگر اس ایکویزن میں ہم دو کو الگ کر دیں تو شاید ہم سموسوں کی مددار اور اس کی کل قیمت کی بیچ کا تعلق بہتر سمجھ سکیں ایسا کرنے کے لیے ہمیں پوری ایکویزن کو ایس سے تقسیم کرنا ہوگا تو ایس بٹا ایس کٹ کے رہ جائے گا ایک اور دو برابر ہو جائے گا ڈی بٹا ایس کے اور چونکہ ڈی سموسوں کی کل قیمت ہے اور ایس سموسوں کی مقدار ہے اس لیے دونوں کے یونٹس ہوں گے سموسوں کی کل قیمت بٹا سموسوں کی کل مقدار یعنی دو روپے فی سموسا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بشیر بیکری میں ایک سموسا دو روپے کا مل رہا ہے پتہ نہیں بشیر بیکری میرے گھر کے آس پاس کیوں نہیں ہے اتنا سستا سموسا لیکن خیر تو اب ذرا اپنے سارے امکانات دیکھ لیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ان میں سے صحیح انتخاب کون سا ہوگا بشیر بیکری دو روپے فی سموسا اپنے گاہکوں سے لیتی ہے ہاں تو یہ تو بلکل وہی بات ہے جو ہم نے ابھی ابھی کی تھی یعنی یہ درست ہے دوسرا امکان یہ ہے کہ بشیر بیکری میں دو سموسے ایک روپے کے ملتے ہیں اچھا اس کی سچائی ذرا ہم اس ایکویشن کی مدد سے پرکھ لیتے ہیں ایکویشن کے مطابق دی برابر ہے دو ذرب ایس کے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ دو سموسے کیا واقعی ایک روپے کے پڑھیں گے تو ہم ایس کی جگہ دو ڈال کے دیکھتے ہیں تو دو ذرب دو ہو جاتے ہیں چار یعنی دو سموسوں کی کل قیمت چار روپے ہے نہ کہ ایک روپے اس لیے یہ تو صحیح جواب نہیں ہوگا اب رہ گیا تیسرا امکان جس میں کہہ رہے ہیں کہ دو اصل میں دکھا رہا ہے کہ بشیر بیکری میں دو طرح کے سموسے ملتے ہیں بھئی اس قسم کی تو سوال میں ہم سے کوئی بات نہیں ہوئی تو یہ تو بلکل ہی غلط جواب ہوگا اور سب سے پہلا امکان ہی صحیح ہے کہ ایکویزن میں دو کا مطلب ہے کہ بشیر بیکری میں فی سموسہ دو روپے کا ملتا ہے تو یعنی ہمارا سوال حل ہو گیا اور اب میں جا رہی ہوں بشیر بیکری کا پتہ معلوم کرنے